امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج ایک اور ایکسائٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ جم کی فیزیبیلیٹی سے لے لیڈیڈ ہے اور جم کا بزنس بہت زیادہ پاکستان میں جو ہے انڈیا میں بہت زیادہ گروہ کرنے والا بزنس ہے اس میں یہ ہے کہ ون ٹائم آپ کی انویسمنٹ ہے اس کے بعد آپ کے جو ریکارنگ ایکسپنسز ہیں وہ کم ہیں لیکن اس کا جو آؤٹکم ہے جو آپ کی سیلز ہے وہ کافی زیادہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت چگہ کی ہم بات کریں تو اس میں ریکمینڈڈ جو ہے وہ منیمم وہ پچیس سکوئر فورٹ یا دس مرلا سے اوپر نیچے جگہ ہے آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں بیسٹ آن یور انویسمنٹ اور بیسٹ آن ایکسپنٹ جو آپ کو اسٹال کرنا ہے تو یہ جو ہے وہ ریکمینڈڈ سپیس ہے جس کے اندر اٹلیس جو ہے وہ پندرہ پچاس سے لے کر ستر تک جو ہے وہ لوگ اس کے اندر اٹر ٹائم ایکسرسائز کر سکتے ہیں ایک اچھی سپیس ہے اس کے اندر آپ کی جو ماشینز ہیں جو ایک اپپنٹ ہے اس کے اندر بھی ایک مناسق گیپ جو ہے آپ ہو جے سکتے ہیں اس سپیس کے ساتھ تو اس پیس کی جو ہے اگر آپ بیدری ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ رینٹ کے اوپر لیں رینٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ ہے رینٹ کی جو رینج ہے وہ تقریباً پینتیس ہزار سے لے کے ستر ہزار تک پھر سو نورمل ایریاز میں ہے اگر آپ بڑی سوسائیٹیز کے در جاتے ہیں تو وہاں تقریباً ایک لاکھ یا ڈیڈ لاکھ تک جاتی ہے اگر آپ رینٹ کو سوچ کے پریشانی ہونا کہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے جو اس کا اوٹکم ہے وہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہے جو آپ کو پھر لگے گا کہ یہ ایک جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وزید اگر اگر اس کے اندر بات کرے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے جگہ لینے کے بعد اس کی فال سیلنگ کروانی ہے فال سیلنگ کے اوپر آپ کا جو سیلنگ ہے وہ ایک لاکھ بیچ ہزار رکمنڈ ہے جو ایک اچھی فال سیلنگ ہے جس پہ آپ کے اندر پاس جو ہے وہ ملٹی کلر جو ہے ایلیڈیز ہوں گی ملٹی کلر آپ کی سیلنگ ہوگی یہ اوپر بھی جا سکتا ہے بجٹ نیچے بھی جا سکتا ہے آپ کی گنجائش کے پاس فال سیلنگ کے بعد جو ہے ہمارا لائٹننگ کا ایک سوٹ ہے جو آپ نے لائٹ وغیرہ اس پال سیلنگ کی لائٹس کے علاوہ لگانی ہے جس میں بازو سکتے ہیں یہ فینسی لائٹ سکتے ہیں تقریبا آپ اس کا آپ کو اوپن لائٹس کے ساتھ وارم کلر لیتے ہیں یا وائٹ کلر لیتے ہیں وہ آپ کے اوپر آئیٹی کلر لیتے ہیں وہ آپ کی اوپر آئیٹ چلو پر اپنی جو ہے اپنی جو اوپر آئیٹ سکتا ہے مزید اس کے اندر جو ہے وہ پینٹ ہے پینٹ جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ تھوڑا سا اکشہ کریں گلوسی لکھو اور ملٹی کلر ہو تو پینٹ کی ماد میں آپ کا تقریبا جو ہے وہ پورٹی تھاؤزن ایکسپنس ہو سکتا ہے آپ سے کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں بیس اونی اور پاجر مزید اس کے اندر باد کریں تو ہمیں جو ہے وہ شیشہ چاہیے جو آپ کی جو والز ہیں تقریبا تین والز جو ہے آپ کی جیم کی انپرس پہ جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے لیپ پہ رائٹ پہ اور سامنے والی دیوار اس کے پر آپ کو ایکسرسائز کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ شیشہ ریکوائرد ہے تو آپ میں شیشہ جو لگوانا ہے اس کی کسٹ آپ کو تقریبا پچاس ہزار کے قریب جو ہے وہ پڑے اس کے اندر آپ کا یہ ایکسپنس زیادہ بھی ہو سکتا ہے کام بھی ہو سکتا ہے شیشہ کی قولٹی کیوں پر بھی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ کس قسم کا ایکسپنس جو ہے وہ ایکسپنس جو ہے وہ اوپر نیچے جا سکتا ہے مزید ان اگر اس کے اندر ایکسپنس کی بات کریں تو ہمارے باس جو سپیس ہو گئی پینٹنگ ہو گی پال سیلنگ ہو گی ہیشہ لگے اس کے بعد ہم اس کے اندر جیز ایڈ کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے فلورنگ کرنی ہے کارپٹ فلورنگ کر لیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر وہ وڈن فلورنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر آپ کا بجٹ ہوتا ہے ایک اچھا ایڈ اپ ہوتا ہے اس کے بعد آپ پھر ربر میٹس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن ربر میٹس کی قوانٹی آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ ڈنبلز ہیں اس کے ویسے آپ کی جو وڈن فلورنگ خراب ہو سکتی ہے تو زیادہ تر جو ہمارے کارپٹ کا یوز ہے وہ ایک سوڑا سیف ہے اس کے ویسے یہ کارپٹ کٹ وغیرہ لگتا ہے تو اس کو اڈجس کیا جا سکتا ہے اس کے اندر جو ایکسپنس ہوگا وہ تقریبا اور اس کے اندر جو ایکسپنس ہوگا تقریبا 50,000 رکھ لیں جس میں 45,000 تک آپ کی کارپٹس آ جائیں گی کارپٹس کے علاوہ آپ اس کے اندر علاوہ جو ہوں گے آپ کے ربر میٹس جن کو یوگا میٹس بولا جاتا ہے تقریبا 5,000 کے آپ کو ڈیفرنٹ میٹس ہوگا سائز جو ہے آپ اپنی مجزی کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں میں ایسا رکومنڈد 4 x 5 5 x 5 اس کے اندر جو ہوں سب سے پہلے ایکوکمنٹ اپنی میں آپ کی کارڈیو مشین دو ایسا رکومنڈد ہے اس سائز کے ساتھ اگر آپ کے اپنے فٹنس اٹس زیادہ آٹھے ہیں فٹنس کا انصان ہے اگر آپ کی انوارنمٹ میں باب ٹو ٹا بیلنگ کرو جہان زیادہ ہے اس میں یہ کہ آپ کی دو کارڈیو مشینز کافی ہیں کارڈیو مشینز کے اوپر آپ کا جو ہے ایک اچھی دو جو ہے تکلین آپ کو دیر سے پہنے دو لاکھ ہوئے میں دو اچھی مشینز مل جائیں گی اس سے بہتر بھی ہے اس سے نیچے بھی ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ انویسمنٹ کی جو ریج ہے اس کے منابق ہے کارڈیو مشینز کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایک پیٹ برنر بائسیکل ہے اور ایک فیٹ برنر وائبریٹر ہے یہ دونوں مشینز آپ کو تقریباً جو ہے وہ 25,000 اچھ سے سٹارٹ ہو کر 25,000 تک جاتی ہے تو آپ کی دو مشینز جو ہے وہ ملاج علا کے تقریباً آپ کا 40,000 سے 50,000 کے دمیان جو ہے یہاں سے تو یہ آپ کا جو ہے میجر ایکوکمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ چار چیز آپ کی انسٹال ہوگی اب جو میجر چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کے میں میں بینچز ہیں دمبلز ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو ایک سائز ہیں ونگ سلیلیلیٹڈ ہیں آپ کی کبلز جو ہیں پولی کیبلز ہیں یہ اس کے پر جو ہے مزید جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا انوشمنٹ اس کے پر ہے اوگر ہے اچھا یہ 14 لیف روپیز جو ہے آپ نے اس دوسرے ایکوکمنٹ کے مگ میں رکھنا ہے اس میں آپ کے دمبلز ہیں جو سلیلیلیٹڈ ہیں جس میں آپ کے مشینز ہیں جس میں بینچز ہیں اس کے علاوہ کراس کیبلز ہیں اور مزید آپ اگر کچھ بھی ایڈیشن اس کے اندر کرنا چاہے شروڈ اور اس کی مشین سب کچھ ہیں اس پر جو ریکمینڈڈ بجٹ ہے وہ یہ ہے کہ فورٹین لاک آپ کا اوورال ہے اس کے اندر آپ کے جو ہے تین سے چار جو ہے وہ میجر بنچ آ جائیں گے جس میں آپ کا جو ہے وہ سٹریٹ بنچ ہے انکلائنٹ بنچ ہے اس کے علاوہ آپ کے کچھ پاس کچھ سپیر بنچز ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ سیٹنگ ہوں گی جو آپ کے جو آئیز ہیں وہیوز کریں گے بائی سپس کے لیے بائی سپس کے لیے بائی سپس سائز کے لیے شرڈ ایکسرسائز کے لیے تو فورٹین لاک روپیز جو ہے آپ کا اس کے اندر چودہ لاکھ روپے آپ کا اس کے اندر میں ہے اور اسی کے اندر آپ کا جو ہے وہ ویٹ ہی ایڈیسٹ ہو رہا ہے ویٹ جو ہے اس کے اندر آپ کے ڈمبل سائز جو ہے ڈمبل ہاف کے جی سے لے کے آپ کچھ سے کم بھی کر سکتے ہیں اس سے لے کے ہاف کے جی سے لے کے آپ کا تھرڈی سکس کے لیے تک وہ ڈمبل سٹس ہیں آپ کے جو آپ تھوڑا سے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ایفریج جو ویٹ لیفٹر ہے وہ جو ڈمبل اٹھا رہا ہے اس کے آپ تی سے چار سٹس آپ کے ہونے وہاں پر بہت زیادہ 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 تو یہ آپ کی جو ہے وہ ڈمبل کی صورت میں آ جائیں گے اسی کسٹ کے اندر آپ کے روڈز بھی مانج ہو جائیں گے تقریباً اٹھ سے دس کے قریب روڈز ہیں جس میں آپ کی چیسٹ کے روڈز ہیں ڈبی روڈ ہے اور بائسپ روڈ جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر پر بھی بیٹ ہے تو یہ بھی تک کہ اگر ہم انویسمنٹ کو ٹوٹل اوورال کلکلیٹ کریں تو ہم نے جو ہے اللہ لگ روپیز کا ایک لپیس کا ایک لپیس ہے دو لاک روپے کی ہماری جو ہے وہ کارڈیو مشینز اور فائد برنر بائسیکل اور ہمارے پاس بائپرییٹر ہے اس کے علاوہ ہم لوگ نےارہ میکس کی اوپر پینٹ کی اوپر ون لارک روپیس لگایا کشا کی اوپر کے اوپر پر 50 لاک روپیس لگایا 14 اور 2 لارک روپیس ہمارا ایک لپاستان 60 لاک روپیس ہو گیا اس کے بعد ہم جو درے دیکھیں تو ہمارے پاس 1 لیک روپیز پینٹ اور ہشا کے مد میں آ گیا یہ ہو گیا ہمارا تقریباً 17 اور 1 لیک 1 20 ہمارا جو تھا وہ پال سیلنگ کے مد میں ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا جی 18 20 اور 50 لیک روپیز ہمارا جو تھا وہ کارپٹس اور ربر ماتس کے اوپر جو یہ تقریباً آپ کی جو ایک ککمنٹ اور ساری انسٹالیشن کے اوپر تقریباً آپ 19 لیک روپیز جو رکھے اچھا جی اس کے لابے جو ایکسپنس ہے وہ یہ ہے کہ مارکٹنگ مٹیریل آپ کو تھوڑا بہت کرنا پڑے گا مارکٹنگ مٹیریل میں آپ کو کر سکتے ہیں آپ کی جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ آپ کی بلپ بورٹ فی سبمیشن وغیرہ کرنے ہیں اس کے لئے آپ کی جو ریجسٹرز یوز ہو رہے یا اس کے علاوہ آپ کی جو کیش ممو ہے وہ ہے یہ ایک ایکسپنس ہے جو آپ تقریباً 20-30 تازلڈ گس فیر مارکٹنگ مٹیریل کی رکھنے ہیں اس کے اندر کو خاص جو ہے آپ کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہیں جنز ہوگا رہا ہیں وہ یہ ہے کہ بورڈ اف ماک بن جاتا ہے جب بھی آپ کے ہمتے کھولتے ہیں جہاں آپ کا ایک کسٹمر ہے وہ آپ میں ساتھ چار پانچ مزید کسٹمر لے کے آتا ہے کیونکہ یہ موڈی بیلنگ اور فٹنس اور یہ آج کل ایک امکنٹس ہے اس بزنس کے لئے آپ کو آپ کو اٹسائیڈ مارکٹنگ مٹیریل کے لئے کو زیادہ نہیں چاہیے سوشل میڈیا مارکٹنگ ہی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے اگر آپ جیم کی چینز کے اون پر نہیں جا رہے تو کافی ہے اچھا جی نائنٹی لیک روپیز کا ایکسپنس ہمارا جو ہے وہ ایک ہمیں اورورال میجر لینی ہے اس کے علاوہ اگر ہم شروع میں ہمیں بات کی تھی کہ جو سپیس ہم لوگوں نے لینی ہے اس کے لیے آپ کا ایڈوانس دو مینے کا ایڈوانس اگر آپ سیونٹی تھاؤزن لی رہی تو ایڈوانس سکیورٹی تھاؤزن یا ون لیک وہ دیبینڈ کرتا ہے آپ کے سکر تو یہ اپنے ٹوٹی ون لیک روپیز ہے وہ ٹوٹل اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے اچھا میری مخلی جن کے اوانوں سے بات ہوئی ان نے کہا یہ آپ کو امان دیکھتے میں بہت زیادہ بڑی لگتی ہے اگر ایکوپنٹ کی امد میں آپ کو ایکوپمنٹ تین لاک روپے میں بھی مل جائے گا اور ایکوپمنٹ آپ کو دست بارہ سے لے 萬ل ی geez پچیس تیس لاکھ روپے تک بیمی سرکتا ہے کسی آودین یہ آپ کی اپنی کپیسٹی کی پر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بی DUB سے جانا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ ایکوپمنٹ بیسٹئی کر لیں ہوتی پیسیج آف ٹائم آپاس کو ریوائز کر سکتے ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں اچھا بی ویڈی وون لیک روپیز کی انویسمنٹ ہے اور اب آپ کو انویشمنٹ کیو پر ریٹرن کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انکم کے راستے کتنے ہیں ہم جم کے طور پر کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ریجیسٹریشن کی مد میں لوگوں نے آپ کے پاس ریجیسٹر ہونا ہے تو ریجیسٹریشن کی مد میں آپ ایک اچھی امانٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے جمز کو بیزرٹ کیا وہاں سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اور ایوریج جو ہے وہاں پہ جو ان کے کسٹومرز ہیں وہ ایوریج تین سو سے لے کے پانت سو تک لوگ ہیں جو مختلف ٹائمنگز کے اندر جو ہے وہ جم کو بیزرٹ کرتے ہیں اور وہاں ایسرسائز وغیرہ کرتے ہیں جم کے ٹائمنگز یہ ہے کہ آپ مارننگ میں سکس ٹو نائن مارننگ کا ہے ایک سلوٹ یہ ریکمینڈڈ ہے پھر اگر آپ فل دے چلانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے پھر کہ آپ کو پھر ایڈیز کے لیے پھر نائن ٹو۶ دو لیل ایک لیڈیز کے لیے ایک شفٹ ڈرک سکتے ہیں آپ کے ایریا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہاں پر اس قسم کرو جہاں ہے تو وہاں پر ایک اچھا ایک اچھا سورس آف انکم بن جائے گا اس شفٹ کا مقصد اس سلوٹ کا مقصد اور پھر آپ کا یہ ہے کہ پھر 4, 2, 11 او کلوک, 12 او کلوک 1 او کلوک دیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایریا کے اوپر وہاں پر کتنا سکیور ہے کتنا لوگ اس اچھا آپ کی ایریا کے قوز کرنا چاہتے ہیں اس کوd یہ ایک سلوٹ بن دی ہے اس کے اندر جو ہے ایک سیز کرنے کا ٹائم دے گیتھ ہے مدب جس میں آپ جن کو اوپن رکھ سکتے ہیں ایک سورس آف انکمی آپ کی واسیستشنشن کی معد میں آ سکتے ہیں د Using balm پہ سوڑم افنو har declسکتے ہیں آپ پاسد ایریا کے قسمczویں بھی اور ایرگولارہ سکتے ہیں آپ اسے کےۅ lev خیلی ان کو Party آپ کی پسپر کی کیایا ہے سیکنڈ سورس آف انکم آپ کا یہ ہو سکتا ہے سیکنڈ سورس آف انکم آپ کی ریگلر فیس ہے ریگلر فیس ہے وہ نورمل جنف میں چھ سو سے لے کر ایک ہزار تک بھی ہے اور اس سے زیادہ اگر اچھے جنف میں جائیں تو وہاں پہ پچی سو دوہزار پانچ سوہزار اپنٹ کرتا ہے آپ کی لوگیشن کیوپر اور سبکش ہے تو یہ آپ کا جو ہے ایکسپنس ہے اب آپ اگر صرف ہم بیسک کے حساب سے دیکھتے ہیں تو آپ کے تین سو کسٹمر کے حساب سے آپ کا اگر چھ سو روپے پر ہیڈ آپ فیس لے رہے ہیں تو آپ اس کا کلکولیشن دیکھئے تین سو کے قریب اگر آپ کے پاس کسٹمر ہے آپ کے ایزر ہیں اور آپ کی چھ سو روپے فیس ہے تو یہ آپ کا منکلی آپ صرف فیس کی بعد میں آپ کا جو ریٹرن ہے وہ تکڑی میں ایک لاکھ اسی ہزار روپے یہ آپ کی سیلز ہے جو آپ کو وہاں سے ریٹرن آ رہے ہیں تاریک سیلز ایک اچھی اماؤنٹ ہے ایک لاکھ اسی ہزار روپے ایک ہینڈسوم اماؤنٹ ہے اس کے علاوہ آپ پرزیشن کی مد میں اگر آپ کو تاؤزن روپیز بھی ہیں اور آپ کے پچاس لوگ بھی اگر منتلی ریجسٹر کر رہے ہیں پچاس نہ کریں پچیس بھی کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ہینڈسوم اماؤنٹ جو ہے وہ پچیس ہزار روپے آپ کو منتلی آپ کے اس میں آسکتی ہے لیکن یہ فلٹریٹ کا سکتی ہے یہ کبھی زیادہ ہو سکتی ہے کبھی کام ہو سکتی ہے لیکن ڈائریکٹ سیلز وہ آپ کی تقریبا ایک لاکھ سی ہزار روپے ہے تین سو کسمنرز کے ساتھ اچھا جی یہ ہمارا ہوگا ہے سیکنڈ اور ریگولر سورس آف انکم اس کے علاوہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا پوٹین شکس ہے آپ سمودیز ملک شکس جو ہیں وہ اپنے ہی اندر کسی لڑکے کو بٹھا لیں اور وہاں اس کو سیل کرنا شروع کر دیں تو آپ کا سیونٹی روپیز کا ایک سمودی یا ملک شک کا کلاس جو ہے وہ آپ سیل کر رہے ہیں تو وہ اس کی سیل کے بعد میں آپ ایک اچھا امرو بنا سکتے ہیں اسی طرح پروٹین شکس ہیں ڈائیٹ سپٹیمنٹس ہیں وہ آپ اچھے سیل کر کے اس کے اندر بھی ایک اچھا مارجن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرینرشپ ٹرینرشپ میں یہ ہے کہ آپ ایک ادر لڑکا جو ہے اس آپ کا اپنا رکھیں گے اپنے ساتھ کوچش کریں کہ وہ جم کا ٹرینر بھی ہو اس نے کچھ اس کی کچھ بیسک ٹریننگ کی ٹرینرشپ کی ہوں تو بہت زیادہ اچھا ہے اس کی بیس بھی یہ ہے کہ وہ اچھی ٹریننگ دے سکتا ہے اور اچھی اماؤنٹ چارج کر سکتا ہے نورملی یہ ہے کہ نورمل جنس میں جن لڑکوں نے اٹھ دس سال روپ ٹریننگ میں لگایا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان تین سے چار آزار روپی ٹریننگ کے منتنی چارج کرتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنے ٹرینر کے ساتھ ایک پرسنٹیج دے کر سکتے ہیں جہاں سے ٹریننگ کی مد میں آپ کو جو ہے 50% ہے یہ 75% ہے یہ آپ کے اوپر آگے آپ اس کو کیسے دے کرتے ہیں تو ٹریننگ کی مد میں آپ جو ہے وہ بھی آپ کی انگوزت کی ہے چار سورس اف ٹریننگ آپ کو گنوا چار سورس اف ٹریننگ آپ کو گنوا دیئے بیسک سیل آپ کی تین سو لوگوں کے ساتھ ریسٹریشن کی مد میں آپ کو منتی پندرہ سے لے کے بچاس ہزار تک آ سکتا ہے ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پساتھ کسٹمر کتنے رول ہو رہے ہیں آپ کی پروٹین چیکس ڈائیٹ سپلیمنٹس اور سنووڈیز آپ سیل کر سکتے ہیں اپنے ہی جن کے اندر اور چوتھا جو ہے وہ ٹریننگ کی جو باست ہے ٹریننگ کا جو بجٹ ہے اس کے اندر آپ کو شیئر ہو سکتا ہے تو ایکیس لاکھ روپے کی ٹوٹل انویسمنٹ ہے فرض کریں کہ ہم سب کچھ بہت برے حالات میں بھی کٹ کٹا کے آپ کا یہ سارا چاروں سورس اف انکن سے آپ دو لاکھ روپے مہینے کے منع اس میں آپ نے رنٹ دینا ہے مثال کے دور پر آپ کا سیونٹی تھاؤزنڈ ہے اس کے علاوہ آپ دس ہزار بارہ ہزار پانہ ہزار میں آپ کا ٹرینر مل جاتا ہے وہ ہے بجٹ کا ایکسپنس آپ کا ہارلی آرٹ سے دس ہزار روپے تو یہ آپ کی جو ٹوٹل ایکسپنس ہے وہ تقریبا بن جاتا ہے تقریبا سیونٹی تھاؤزنڈ ہم ٹرینرٹی دس ہزار روپے بارہ ہزار روپے بھی لگاتے ہیں مثال کے بارہ ہزار ہیں تو آپ کا ہو گیا سیونٹی پلس ایٹی ٹو ایٹی ٹو تھازنڈ اور آپ کا بجٹ کا ملے ہم آٹھ ہزار اس کو لگاتے ہیں تو یہ تقریبا نائنٹی تھاؤزنڈ کا ایکسپنس ہے نائنٹی تھاؤزنڈ کا ایکسپنس ہے اور دو لاکھ روپے کی آپ کی سیل ہے پھلے حال آپ میں بھی تو آپ کا جو سیونگ ہے وہ تقریبا نائنٹ ڈس ہزار روپے کی اور اچھی اماؤنٹ ہے اس میں آپ تقریبا پھر اگر آپ انویسمنٹ کی بات کریں تو آپ بھی اکیسہ نائر روپے کی انویسمنٹ ہے آپ اپنی ایک لاغ روپے چیز ہزار کی سیونگ آپ پھر ملٹیپلائے کریں تو بارہ مہینوں میں آپ پھر بارہ لاکھ روپے ریٹرن اور اندرسمنٹ آپ کی جو ہے وہ ڈیٹھ سال کے اندر آپ کی ریٹرن اور اندرسمنٹ آپ کو لگا وہاں فیسا آپ کو آپ کو سنیتا ہے یہ بھی ہم نے یہ کہ ایک بہت کھینچتان کے بعد کی کہ ہماری دو لاکھ روپے کی سیلز ہو رہی ہے چاروں سورس اپ انکم ملا کے یہ دیل لاکھ تک بھی جا سکتی ہے اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے تو یہ بزنس بہت زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے وان ٹائم انڈرسمنٹ ہے بہت زیادہ اس کے اندر ریکارنگ ایکسپنسز نہیں ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ کو ریکارنگ ایکسپنسز میں آپ کو کھتیر ایکسپنسز ہے آپ کو رینٹ دینا ہے آپ کو پینٹر کی پیدی نہیں ہے آپ نے جو لڑکا رکھیں گے اس کے بعد بجلی ایکسپنس دینا ہے اس کے لئے آپ کو کشمی لینا ہے آپ مزید اس کو دینا بیشنا چاہیں لے کر آپ انڈرسمنٹ کرنا چاہیں کہ آپ اپنا جم کو ریجسٹر کروائیں اسی سی پی پاکستان میں اور وہاں پہ آپ پر اپنی اپنی کمپنی کو ریجسٹر کروائیں اس کے انٹی ای نمبر لیں اور آپ کے فرنچائز میں سسٹم کو کر سکتے ہیں تو چین آف جنس جنس جو ہے وہ فیلحال پاکستان میں کو خاص انٹریڈیوز نہیں یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے کہ آپ اپنے جنس کی جو ہے وہ کر لیں سنوکر کی ہم دیکھنے میں آتے ہیں فونڈ سیکٹر میں ہمیں ملتی ہیں لیکن جم کے معاملے میں جو ہے وہ جو مندائی کر رہا ہے وہ سیکیور کر رہا ہے پروپر مارکٹنگ پلان یا پروڈک نیم اس کا تو آج کے لیے اتنا ہی تینکیو بری مچ شاہ اللہ حافظ